آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کو راضی نہ کر پایا تو مل جاؤں گا میں چھوٹی چھوٹی کلچیاں بن کر بکھر جاؤں گا میں زندگی کا اس طرح مجھ کو مزا کیا آئے گا دن سیاہی کے بھاور میں ڈوبتا رہ جائے گا واسطہ دوں آپ کو آپ کے حسنین کا یار گار سور کا صدی کے کونین کا واسطہ دوں آپ کو آپ کے حسنین کا یار گار سور کا صدی کے کونین کا آپ تو دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے رہے بے وفا لوگوں سے بھی ہر دم بفا کرتے رہے آپ تو رحمت ہی رحمت ہے جہانوں کے لیے میرے جیسے بے عمل اور بے ٹھکانوں کے لیے آپ کا ہے روٹھنا عرضوں سما کا روٹھنا عرش کے سارے جہانوں کے خدا کا روٹھنا آپ کی نظروں سے گرتا ہے تو مر جاتا ہے وہ راکھ بن کر قدموں میں گر جاتا ہے وہ اس طرح تو آدمی خود آدمی رہتا نہیں سہسے بے ایمان کیا انسان بھی رہتا نہیں کیسے کیسے دشمنوں پر رحم کھایا آپ نے آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے کیسے کیسے لوگوں پر رحم کھایا آپ نے آگ سے کتنے ہی لوگوں کو بچایا آپ نے اپنے جوتوں اپنے سائے میں بٹھا دیجئے مجھے آپ کا ناچیز خادم ہوں دعا دیجئے مجھے زندگی کی تیز لہروں میں بہنا جا جا کہیں گرد بن کر راستے میں ہی رہنا جا کہیں آپ کو خطون جنت اور علی کا واسطہ آپ کو فروق عثمان و غنی کا واسطہ آپ کو خطون جنت اور علی کا واسطہ آپ کو فروق عثمان و غنی کا واسطہ زندگی کو ایک بہت ہی مشکل سفردر پیش ہے سوچ میں ڈوبا ہوا ہوں سوچ ہی میں کہہ دوں بے بسی گھیجرے ہوئے ہیں بے بسی میں کہہ دوں ٹوٹتے جاتے ہیں سارے آثریں جتنے بھی ہیں بے اثر ہے لوگ سب چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں کس قدر کتنا ضروری ہے سہارا آپ کا میری قسمت ہی بدل دے گا اشارا آپ کا لوگ اکثر شاعریں صاحب کہتے ہیں مجھے ان کی خاطر روز و شب بے داب کہتے ہیں مجھے بے عمل ہم افرت کا ایک سہارا ہے ضرور آپ کا ہر ایک صحابی جن سے پیارا ہے ضرور بے عمل ہم افرت کا ایک سہارا ہے ضرور آپ کا ہر ایک صحابی جن سے پیارا ہے ضرور میں نے مختص کر لی اپنی چشم تر ان کے لیے مسترب رہتا ہوں میں شام سہر ان کے لیے میں نہ سرمدوں نہ مجنوں نہ میں منصور ہوں ان کا شاعر اور ان کا بندہ مزدور ہوں میری خواہش ہے ہمیشہ خوبیاں لکھتا رہا ہوں شوق سے میں آسمان کو آسمان لکھتا رہا ہوں میری خواہش ہے ہمیشہ خوبیاں لکھتا رہا ہوں ان کے صدقے آپ مجھ پر مہربانی کیجئے میرے حال زال پر ارکا توجہ دیجئے آپ سے رشتہ صدا غلامی کا قائم رہے خواہجگی اور بندگی کی یہ فضا قائم رہے میرے سر پر مشکلوں کا آسمان گرنے کو ہے زر آئے نہ چیز پر کوئے گرا گرنے کو ہے گپ اندھیرے میں کھڑا ہوں اے ہرا کے افتاب پرزہ پرزہ ہو رہی ہے میری خوشیوں کی کتاب میرے حق میں اپنے خالق سے دعا فرمائیے اے میرے آقا کرم کی انتہا فرمائیے دیکھتے ہیں تو مجھے بے آسرا کہتے ہیں لوگ اہد ماضی کی کوئی بھولی صدا کہتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو مجھے بے آسرا کہتے ہیں لوگ اہد ماضی کی کوئی بھولی صدا کہتے ہیں لوگ کس طرح روکو میں اس طوفان اور سلاب کو ذہن سے کیسے نکالو خوفناک اس خواب کو میری اپنی ساس بھی اب تو میرے بس میں نہیں تھک گئی ہے چلتے چلتے اب میری لوہیں جب ہی دیکھ کر دشوار آنے زندگی غبرا گئی میرے گھر تک آتے آتے روشنی غبرا گئی دیکھ کر دشوار راہیں زندگی گھبرا گئی میرے گھر تک آتے آتے روشنی گھبرا گئی سبز گمبد کی طرف اٹھتی ہے نظریں بار بار آپ کی رحمت کو دیتا ہے یہ صدا خاک سار خالق عرض و سما سے اب دعا کیجئے حضور مہربان ہو جائے مجھ آسی پر اب رب غفور میری حمد سے زیادہ پریشانی کبوج میری حمد سے زیادہ ہے پریشانی کبوج میں اٹھا سکتا نہیں اپنے تنے پانی کا بوج رہا پہ چلتے ہوئے لڑ کھڑا جاتا ہوں میں سانس لینے پر بھی اب تو لگ مگا جاتا ہوں میں لب ہلا دیجئے میری خاطر دعا کے واسطے رحم فرما دیجئے مجھ پر خدا کے واسطے لب ہلا دیجئے میری خاطر دعا کے واسطے رحم فرما دیجئے مجھ پر خدا کے واسطے آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو آپ کی ناتے میں لکھ لکھ کر سنا ہوں آپ کو کس طرح راضی کروں کیسے مناؤں آپ کو رحم فرما دیجئے مناؤں آپ کی